ناظرین نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو لڑائی کچھ عرصے سے جاری تھی اب وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو حملہ کیا ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تن دو تیز جملوں کا استعمال کیا اور انہوں نے بہت سی ایسی کڑی باتیں کی جس کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے میڈیا ریپورٹس اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نواز آج رات تک یا اگلے چوبیس گھنٹوں میں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہوئی یہ کیمپین ایک دم اتنی تیز کیسے ہو گئی گو کے نواز شریف اور پی ایم ایلین کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ مقالف جو نیریٹیف ہے وہ تو کافی عرصے سے ہے الیکشن کے دوران بھی اس کے بعد بھی مریم نواز نے جو جلسوں میں تکارین کی اس میں بھی انہوں نے نام لے لکر جو ہے وہ باتیں کی نواز شریف نے بھی بہت دفعی کیا لیکن پھر ہمیں ایسی کچھ خبریں ملیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف بھی باہر چلے گئے گو کے ان کا جانا اتنا آسان نہیں تھا اور مریم نواز جو ہے وہ بھی جب جیل سے باہر رہی تو خاموش ہو گئی ایک لمبی عرصے تک وہ خاموش رہی کچھ نہیں بولی لیکن اس کے بعد ہمیں پھر نواز شریف اگدم سے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر ایکٹیو نظر آئے ان کے اکاؤنٹس بنائے گئے اور پھر انہوں نے تقریر کر ڈالی اور پھر اے پی سی جو ہوئی آل پارٹیز کانفرنس اس میں جو ہے انہوں نے ایسی تقریر کر ڈالی جس میں انہوں نے بہت تندو تیز جملوں کا استعمال کیا اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی بھی ایسی تقریر سامنے آگئی انگدم سے انہوں نے بھی جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ان کی تقریروں میں بھی اور چاند اور ذرائع کی طرف سے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے بھی یہ بار بار کہا لوگوں کئی لوگوں کے حوالے دیئے گئے کہ ان کو کہا گیا کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا ان کے خلاف جو ہے وہ ہم نے بڑا کام کیا اور ان کو ریلیف نہیں ملے گا دوسری بات جو نواز شریف نے کہی وہ یہ تھی کہ جسٹس شوکت صدیقی نے حلفن یہ بتایا لوگوں کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس گئے اور انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی صورت مریم نواز اور نواز شریف کو ریلیف نہیں دیں گے کیونکہ ان کے خلاف ہم نے جو یہ گراؤنڈ بنائی ہے بہت ٹائم لگا کر بنائی ہے بڑی بہنت ہوئی ہے ان کے خلاف جو سارے کیسز بنے ہیں اس کے پر بڑا وقت لگا ہے اب ان کیسز کے اوپر یا کسی بھی صورت ان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیا اب جب ایک جج حلفن یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف اتنا ٹائم لگا کر یہ کچھ کیا گیا ہے باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ کیا گیا ایک سازش کے تحت مجھے ہروایا گیا میری پارٹی کو شکست دلوائی گئی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا تو کیا میں اس کے پر بولوں بھی نہ نواز شریف صاحب شاید تھوڑا سا ماضی جو ہے وہ کچھ بھول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت بھی دو مرتبہ تین مرتبہ جب بھی بڑھ سرے اقتدار آئی ہے وہ اور اس سے پہلے ان کی جماعت کو بنانے والی کون ہے ان کی جماعت کو بھی یہی کہا جاتا ہے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ان کی جماعت کو بھی بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نہیں تیار کیا تھا جب میہ محمد نواز شریف کو زیاو الحق دور میں اوپر لائیا گیا تھا تو اس وقت ان کے پیچھے بھی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا نام ہی لیا جاتا تھا یہی کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے میہ محمد نواز شریف کو بنانے والے وہی ہیں اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے ایلیکشن لڑا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آمنے سامنے ہوئیں تو پھر میہ محمد نواز شریف کو کئی مرتبہ ایک سے زائد مرتبہ جو اقتدار ملا اس میں بھی کئی مرتبہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ جو ٹاپل کی گئی تو اس میں یہی کہا جاتا رہا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس وقت بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کئی مرتبہ بے نظیر بھٹو نے اپنے موں سے یہ کہا کہ مجھے اتروانے کے لیے مجھے جو ہے اقتدار سے ہٹانے کے لیے میہ محمد نواز شریف کا استعمال کیا گیا اور یہ اس سازش میں شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا کیونکہ اگر آج میہ محمد نواز شریف عمران خان صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے تو پھر وہ اپنے مطالق کیا کہیں گے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کا یہ الزام ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ مل کر سازش ہوئی اور اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہمیشہ شامل ہوتے تھے وہ پی ایم ایل این اور میہ محمد نواز شریف شامل ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں یعنی یہ کہ کبھی آپ کو اقتدار میں لائے جاتا ہے تو کبھی کسی اور کو اقتدار میں لائے جاتا ہے تو اب آپ کو یہ بات اس لیے چوب رہی ہے اس لیے آپ بول رہے ہیں کیونکہ اس وقت آپ ہیں نشانے پر اگر آپ ہیں تو آپ بول رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس وقت جو اکٹھی ہیں اس کے اوپر جو خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا کر رہے ہیں کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ان کو آصف لی زرداری پر اعتوار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہیں آصف لی زرداری پر تحفظات ہیں ٹیلیویجن پروگرام میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ دونوں جماعتیں مل کر ایک نیریٹیو بلڈ کر رہی ہیں اور دوسری طرف خواجہ آصف جو کہ پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑا ستون ہے یعنی یہ کہ بہت اہم ممبر ہیں وہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو آصف لی زرداری پر تحفظات ہیں تو کیا وہ یہ کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کا نیریٹیو سامنے لانا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ مریم نواز کو پیچھے ہٹانا ہوگا اور اگر مریم نواز پیچھے جالیں گے تو شہباز شریف آ گیا گے اور شہباز شریف گرفتار ہو چکے ہیں اس وقت یہ پی ایم ایل این مریم نواز جو گروپ ہے آپ یہ کہہ لیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا کہ وہ اگدم سے سامنے آئیں اور اپنے نیریٹیو کو تیز کر دیں کیونکہ شہباز شریف گرفتار ہو چکے ہیں جس وقت مریم نواز اور نواز شریف یہ خاموشی کچھ ہمیں نظر آئی تھی ان جوادوں کی جانب سے اس وقت دراصل شاید یہ خبریں تھیں کہ مریم نواز کو آ گیا آنے کی اجازت مل جائے گی اور سیاست کرنے کی بھی اجازت ملے گی اجازت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشرز نہیں ڈالے جائیں گے لیکن اس کے بعد جب یہ نظر آنے لگا کہ نہیں شہباز شریف صاحب کو سامنے لانے کی کوشش کی جاری ہے تو پھر اس کے بعد ایک نواز شریف صاحب کو سامنے لانے کی دوبارہ سے کوشش شروع کر دی گئی اور وہی ہوا اب وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں اور اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی یہ جنگ ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ اقتدار میں آنا جاتی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مریم نواز آئندہ وزیراعظم ہوں گی اس کی کیمپین پی ایم لین کی طرف سے تو چلائی جاتی ہے لیکن بلاول بھٹو آئندہ وزیراعظم بنیں گے اس کی کیمپین پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں کچھ ایسی خاص نظر نہیں آتی حالانکہ ظاہر ہے کہ آگے مستقبل میں سیاسی جماعتوں کے اگر ہم بات کریں تو جو دو لیڈر نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز ہیں اور بلاول بھٹو اس سے پہلے مریم نواز سے زیادہ سخت سٹینس لیتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آخر ان کا نام کیا آصف علی زرداری ابھی بھی نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو آگے ہیں کیا وہ خود ہی آگے رہنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت جو مزاق کا حص صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر دوسری جماعت پیپلز پارٹی ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو ہوتی نہیں ہے وہ آج کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے خلاف سازش ہو ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے ساتھ مل کر اپنی جماعت کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہیں لیکن جب اپنے اوپر سخت وقت آتا ہے کڑا وقت آتا ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عوام کو پبلک کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں لہٰذا یہ بیانیاں کتنی دیر تک چلے گا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت یہ جو لڑائی ہے بہت ہی یہ ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا آگے ایک نیا سسٹم لائے جائے گا کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمام جو بسات ہے وہ لپیٹ دی جائے گی اور صدارتی نظام آ جائے گا کیا یہ کہا جائے گا کہ اب کیونکہ بات وہ ہاتھوں سے نکل چکی ہے تو صدارتی نظام کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے اور یہ جماعتیں یہ سب کچھ نہیں چلا سکتی کیا ایسا کیا جائے گا کیونکہ آنے والے اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے سیاسی حوالے سے اور جب اخبار نویسوں نے نواز شیف صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ کیا نومبر اور دسمبر میں دما دم مست کلندر ہونے لگا ہے تو انہوں نے اس کے لئے ہاں یا نہ نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نومبر اور دسمبر تک وطن واپس پہنچیں اپنی پارٹی کی کیمپین چلانے کے لئے لیکن اس وقت تر جو حالات ہوں گے وہ بتائے گا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں کیونکہ جب یہ حکومت کی جانب سے یہ بیانیاں آیا اور یہ اس کیمپین میں تیزی آئی کہ نواز شیف صاحب کو گرفتار کیا جائے اور ان کو واپس لیا جائے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک دم سے سب کچھ شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے ان کو واپس لانے کے لئے جو کچھ کیا جا رہا ہے کیا اس کی جواب میں نواز شیف یہ کر رہے ہیں بہرحال اگلے چوبیس گھنٹے پاکستان کی سیاست کے لئے بہت اہم ہے